جی جتنے بھی اریانہ کے سٹوڈنٹ ہیں جو سرکاری نوکریوں کی تیاری کر رہی ہیں وہ بار بار آسواسن سے پریسان ہو چکے ہیں اب ہمارے سی ایم صاحب نے چیرمن صاحب نے بیان دیئے تھے کہ بھئی کتیس دسمبر تک دوزار تیس تک ہم ساری برتیاں پوری کر دیں گے ان برتیاں میں سے ایک برتی بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو ہماری ویسیس مانگیے ہیں جتنی بھی ہماری گروپ سی کی برتیاں ہیں وہ جتنی اٹھکی پڑی ہیں سرکار ان کو کوڈ سے باہر نکال کے اور ان کو فٹا فٹ جوائن کرائے کیونکہ کم سے کم دو سال سے پروسیزل چل رہا ہے یہ مانگے جی میں جی برتیاں لگ بگ اگر ہم سارا دیکھیں تو ساٹھ سے پیسٹھ ہزار برتیاں ہیں جو اٹھکی ہوئی ہیں گروپ سی کی برتیاں ہیں ہریانہ پولیس کی برتی ہیں اور ہمارے اور ساتھی ہیں جو ٹی جی ٹی کے لیے ہیں گروپ ڈی کی لگ بگ پندرہ ہزار برتیاں ہیں ہریانہ پولیس چیزار برتیاں ہیں ٹی جی ٹی کی لگ بگ ساڑھے سات ہزار برتیاں ہیں گروپ سی کی بتیس ہزار برتیاں ہیں یہ ساری اٹھکی پڑی ہیں جی لگ بگ ہریانہ کے ہریانہ سے بچے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا آج یہاں پہ ہے جی ہم ڈی سی صاحب کو گیا پنس ہو پیں گے کہ ہماری بات کو پرکھر طریقے سے سرکار کے سامنے رکھا جائے ہم سب بیس جنوری تک انتظار کریں گے جی اگر کوئی سرکار سٹیپ لیتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو ہم سب بیس جنوری کے بعد پھر ہمارے اگلے پروٹیسٹ کو ہم سیدھا پنسکولائی کریں گے اندولن ہم سرکار کے جیتنے بھی نمائندے ہیں سب کے ساتھ وہاں پہ جا کے بات کریں گے سرکار پہلے ہمیں جیسے ہم سٹوڈنٹ ہیں ہمیں اپنے کیریئر کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے سرکار نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ بھئی ہم 31 دسمبر تک انتظار کرئے 2023 تک ہم پوری کر دیں گے ہم نے انتظار کیا کچھ نہیں ہوا اب ہم اپنا جو اندولن ہے اس کو تھوڑا ساتھ سرکار کو اس طریقے سے دکھائیں گے کہ سرکار کی کان تک وہ سیریسلی بات پہنچے دیکھیں رام مندیر ہمارا ہم کہیں گے کہ وہ ایک دھارمک مددہ ہے لیکن ہمارے رام راجے میں بھی تو ہر ایک ویکٹی کی سنی جاتی ہے تو رام راجے اگر بنانا ہے تو ساتھوں کی تو سننی پڑے گی آپ یو آؤں کو اگنور کر رہے ہیں وہ تو صحیح بات نہیں ہے دیکھیں اگر یہ بیان دے رہے ہیں تو یہ بیان تو غلط ہے بیمار آدمی ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر ہیں ہماری آستہ ہے بھگوان جو ہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں اگر ہم بیمار ہوتے ہیں بول دیتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی تو بھگوان کے پاس جاتے ہیں بھگوان میں ہماری بھی آستہ ہیں لیکن ہم ایسے تھوڑی نہ کہ بھی کھال نہیں بیٹھے رہیں گے سرکار ہمیں کھانے کو تھوڑی نہ دے گی بھگوان میں ہماری بھی روزگار ہی ہے یوہوں کا دیکھیں اگر سرکار ہماری نہیں سنتی ہے تو اویسلی ہم جتنے بھی اریانہ کے یوہیں سرکار سے پریشان ہے اگر سرکار نوکڑیاں نہیں دیں گی ہم تیار دکت یہ نہیں ہے ہر مہینے ہر دن ہمارا خرچ لگتا ہے چار سال سے لگا رہے ہیں چار سال سے برتیاں اٹھکے پڑی ہیں تو اس لئے ہم سرکار کا اگر سرکار ہماری نہیں سنتی ہے ہم سرکار کا بیسکار کریں لگ بگ دس سے بارہ لاکھ بے روزگار ہیں جی ان بچوں نے پیپر میں فوم پر رہے ہیں یہ والے پیپر دیا ہے جو اتنی سنکھیا ہے اور اس سال یہ تو لگ بگ ڈیڑھ سال پہلے کی سنکھیا ہے اور سنکھیا بڑی ہے ابھی تو ڈیڑھ سال میں بھی تو بہت سارے ہیں ملکل نمبر ون دیپک لاتھنا میں